اسلام علیکم سورنس اس لیس مرحاج آج میرے پاس ایک گیسٹ ہے یو اس سے بلانگ کرتے ہیں پاکستانی یو اس سیٹیزن ہے تو میرے پاس آئے ہوئے سے ان کے ساتھ میں کورنورسیشن کر رہا تھا تو بڑی انسپریشنل اور ایک سٹوری آف ایمپریسیف سٹوری ہے ان کی جو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کچھ ان کے پاس انسر سے کورنس کے جو میں کافی ایسے سے ڈھونڈ رہا تھا آپ لوگوں نے میرے سے کافی کورنس پوچھے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کے ساتھ دسکیشن کروں میں ساتھ یہاں فیصل کریم سب موجود ہیں انہوں نے انہوں نے ڈیفرنٹ کمپنیز بنائی ایک کامرس کی اور جس طرح سے بنائی جس طرح سے کیپٹل کٹھا کیا بہت یہ انٹرسٹنگ سوری ہے جو آپ کو یہ خود سنائیں گے اس کے علاوہ یہ پچھلے پچھلے سال سے یو ایس میں رہ رہے ہیں انجنیرنگ الیکٹرکل انجنیرنگ وہاں سے کی انجنیرنگ ویچیٹا کینسل سے ہے تو ان کے ساتھ بات کرتے ہیں سیر سو ویلکم تینکیو فر گیرنگ سور ٹائم تو تھوڑا آپ اپنا انٹرسٹن کروائیں تھوڑا آپ پتائیں کہ آپ نے کس طرح سے کوئی آئیڈیا کس طرح سے آیا کہ پاکستانی یوت کے لئے کچھ کرنا چاہیے تو آپ نے سکسس ہوئی سنائے نائنٹین نائنٹی ون میں میں امریکہ گیا فادر کی خواہش تھی میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں الیکٹرکل انجنیرنگ کروں جیسے ہر سٹوڈنٹ کو شعب ہوتا ہے یہاں سے امریکہ جانا ہے امریکہ جانا ہے تو میں نے کوشش کی اپلائے کیا یونیورسٹیز میں ادمیشن مل گیا امریکہ پہنچ گیا الیکٹرکل انجنیرنگ ختم کی نائنٹین نائنٹی سیوڑن میں تو اس وقت ای کامرس اور ای کامرس اور ویب مارکٹنگ اور ورلڈ وائد ویب کافی اس اپسونگ کے اوپر جا رہا تھا ان دی مین ٹائم میرے ذہن میں کچھ آئیڈیاز تھے میں جب کالج میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں انٹرن کے طور پر لوسن ٹیکنالوجیز میں کام کر رہا تھا اس میں آئی سی سرکٹس ہو رہا ہے چیک کرتے تو الیکٹرکل انجنیر میرا باس تھا جب میں نے چلا جاتا ہے تو میں نے ریلائز کہ یہ لائف نہیں ہے یہ میری لئے لائف نہیں ہوگی یہ ایک کیوبیکل کی لائف میری لائف نہیں ہے اس میں پیچیک تو مل جاتا ہے لیکن where's the freedom to explore yourself evolve do some things so I realized that's not going to be my path ڈگری ختم ہوئی اس کے بعد in the mean time ایک association of پاکستانی scientists and engineers of North America اس کا نام ہے اپسینہ اپسینہ کا ممبر تھا اپسینہ کی کانفرنس میں میری ایک سپیچ دی اس سپیچ میں میں نے ایک بلین ڈالر فنڈ کا آئیڈیا دے دیا کہ کاش اچھا ہو کہ پاکستان کے لئے ایک بلین ڈالر فنڈ ایک کٹھا کیا جب پاکستان کے ایڈکیشن سیکٹر پر لگایا گیا I presented that idea پھر میری زہن میں بلین ڈالر فنڈ نہیں نکلا اس کے بعد میں نے یہ ریلائز کہ اچھا پیسے بنانے تو کیا کرنا چاہیے گریجویشن کر لی یہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ نوکری کر کے آپ پیسہ نہیں بنا سکتے آپ کو پیسہ بنانے کے لئے انٹرپنور بننا پڑتا ہے آپ کو اپنا بزنس کرنا پڑتا ہے سیلف ایمپلوئیڈ بننا پڑتا ہے سو بلین ڈالر فنڈ کرنے کے بعد بلین ڈالر فنڈ کرنے کے بعد میں نے یہ ریلائز کیا کہ پیسے کیسے پیدا کیا جائیں اس کے بعد میں نے ریسرچ کی تو یہ ریلائز کیا کہ دنیا میں دو طریقے جو ہیں ان سے پیسہ بنتا ہے جو رچیس پیپل ان در ورل ہیں یا تو انٹرپنورز ہیں سیلف میڈ انٹرپنورز ہیں یا ریل اسٹیٹ ایجنٹس آئی ٹی انٹرپنورز اور ریل اسٹیٹ ایجنٹس آئی ٹی آئی ٹی موس سکسیس پیپل انٹرپنورز ایجنٹس تو اس میں پھر میں نے ریلائز کیا کہ میرا فیلڈ کون سا ہو سکتا ہے ریل اسٹیٹ کا مجھے بھی اتنا شوق نہیں تھا آئی ٹی اپسونگ پہ جزرے کی آپ جو پاک مجھے بتا رہے ہیں آپ نے کتنی مشکل سے پیسہ کٹا کیا اور آپ مجھے سائی جا پھر بتا رہے تھے کہ آپ نے اپنے اپارٹمنٹ کا رنڈ نکالا پھر آپ نے کتنے دن رات اپنے آورز اس کمپنی میں پوٹ کیا اور پھر جا کے آپ کیا ایک سٹیج ہے کہ جہاں آپ کمپنی کو آپ نے ملٹی 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 ڈالر کمپنی بیچی اور آپ نے اس کے بعد سوچا تو آپ یہ پرسیپشن جی بیٹ ہوا ہے کہ US is the key for all the problems in your world کیسا دیکھتے ہیں آپ اس کو US is the solution to all the problems کہنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں it's a very hard path I mean life is not a better roses اب جب امریکہ جاتے ہیں stay get ready for putting in the hardest work of your life میں جب وہاں پہ graduation کی اس کے بعد جب میں اپنی کمپنی بیل کرنے کا سوچا تو I had no money پیسے تو آپ نے ٹویشن میں پیئے پیسے زیرو آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو چیزیں بیل کرنی ہیں جب میں اپنے بیلز بیل کرنے کے بعد آف آئی سونی سے ریجیٹ کردیں دوستوں نے بیوکوفی ہے آپ کو پیچک ملے گا آپ کی جاب پکڑو گے آپ کی زندگی نورمال ہو جائے گی وہاں سے جاؤ اپنی life enjoy کرو مطلب you get $100,000 plus پیچک everybody wants that dream decent income very decent income but I chose against I had seen the name of the engineer is Malcolm Marshall Malcolm Marshall میرا engineer میں نے Malcolm Marshall کی schedule دیکھا تو میں نے realized کہ وہاں سے پیچک 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 پیر So thats when I spent 6 months, day and night working on a website I still remember the name website's name was htmgoodies.com it is probably still existing after 20 plus years at that time that was a website htmlgoodies is where I went in there I learned the basics of building web pages then I took a little subscription on Yahoo stores built my first store it took me about 4-6 months to get my first order and that was a day. When I got my first order that gives you a rush to flash but the most important thing how did you get your first order? کامپٹیشن جو سکسیسفل ہو ہمیشہ جب بھی آپ کچھ اچیف کرنا چاہیں تو آپ ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ جو اس میں سکسیسفل ہیں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ جو اس میں سکسیسفل ہیں always start studying those people what do they do how do they conduct their business ویب سائٹس کیسے بناتے ہیں ان کی پرسنیلٹی کیسے جو بھی ہے آپ اس کو study کریں اپنے کامپٹیشن کو اس وہاں سے ویل کو reinvent کرنے کے بجائے آپ ان کے سٹائل کو imitate کریں انٹیل آپ بیسکس آپ کو آ جائیں اس کے بعد پھر آپ آ کے جا کے اس میں refinement کر سکتے ہیں تو انتیو اس this conversation we were having before ایک book ہے جس کا نام ہے The Millionaire Next Door تو I really found it very interesting کہ اس میں جو statistics ہمارے پاس موجود ہیں ان لوگوں کے جو ملینئرز ہیں ان میں یہ بات بڑی واضح ہے کہ جو first generation ملینئرز ہیں جنہوں نے کچھ نہ ہوتے ہوئے کچھ بن کے دکھایا اور ملینئرز کٹھے کیے کسی بھی فارم کے اندر ان کی جو پیویس جنریشنز ہیں وہ میر میں تھی I mean you yourself come from a very humble background آپ کو کوئی فیمیلی سپورٹ نہیں سکتا کوئی انویسمنٹ نہیں پہلے ایک دو سمیسٹر ضرور ملی نہیں میں برزنس کے پوائنٹ ایک اس سے بات کروں برزنس کے لئے آپ کو کسی رشتہ دار میں کسی فہم بھی نہیں پوچھے تو یہ جو ہمارے ہاں ایک پرسپشن بنی ہوئے لوگ یہ کہ رشتہ دار ماں باپ کچھ پیسے نہیں رہے تو جس سے میں کہہ رہا بات کروں تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ اگر وہ صرف کسی بات مسترک ہوگے رہے گا کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آگے کچھ نہیں کر سکا تو یہ کیسا ایکسکیو ہوگا دیکھیں زندگی میں اپنی ڈریمز بنانی ہے اپنے پیروں میں کھڑے ہونا سیکھیں آپ کی ڈریمز آپ کی اپنی ہیں ہاں اس کا بینیفٹ پیرنٹس کو مل سکتا ہے سکوگل کو مل سکتا ہے کنٹری کو مل سکتا ہے لیکن آپ کی ویژن جس بندے میں ویژن بنانے کا تپڑ ہوتا ہے اس میں اس کو سپورٹ کرنے کا تپڑ ہونا چاہیے اگر نہیں تو پھر سیکھیں that's when you get down and dirty with life that's when you start to learn the basics of life ویژن بنانا گول بنانا بہت اچھی بات ہے لیکن اس گول کو اچیو کرنے کا پروسس ہی تو آپ کو وہ گریٹنس دیتا ہے جس کے لیے آپ اچھلی گول بنا رہے ہوتا ہے اگر ساری چیز spoon feeding ہو جائے تو آپ کو تو ہمارے جہاں پاکستان میں جیتنے elite ہیں یا ہمارے جو leaders ہیں ان کے جو بچے ان کی طرح کی فضول زندگی ہو جائے گی آپ کے ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ کے لیے ہر چیز provided ہے تو آپ نے کیا کیا ہے اگر کرسی آپ کے لیے already ready پڑھی بھی ہے تو آپ نے سیکھا کیا ہے the journey is the learning process journey کے طرح ہی تو آپ نے سیکھنا ہے تو I will fully agree with you if you dare to dream you better dare to put in the hard work true the story does not stop here for you جب آپ نے یہ multi-minute company بنا کے دیکھ لی اپنے ہاتھ سے بیسہ بنایا بھی سہی اس کو استعمال بھی کیا use بھی کیا اس کے بعد بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میری learning ختم ہوگی then you started traveling you know you're traveling the world to china to other places met different people had experiences ہمارے میں سبھا کافی لوگ اس سے بتائیں گے یار پڑھائی کے مقصد پورا ہوگیا ہے یہی تھی کہ nograce ہی ملی جاتی ہے امریکہ میں سیٹ ہو جاتے بیو بچے ہو جاتے کہا جاتی you had everything لیکن then still set out to do something تو اس کی کیا بجائے کہ ملکب جو آپ نے یہ لوگ hunger ہے وہ پھر بھی ختم نہیں ہو رہی جن چھو لوگوں کو لوگوں نے کہا تک this is the final destination آپ وہاں سے start بلکم very good question simple لوگوں کے lifestyle ہوتا ہے ایک degree کرو job پکڑو پیچک لانا شروع کرو اب پیسے جوڑنے شروع کرو جوڑ کے گھر بنانا ہے ایک گھر بنانا ہے دوسرا گھر بنانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ life is a life should be an ever long learning process okay life کوئی چند ایک کاریں کٹھی کر لینے یا کوٹھیاں بنا لینے کا نام life نہیں ہے life is going out there and learning exploring yourself evolving تو جب میں نے کمپنی اپنی بنائی 1997 سے لے کے 2004 تک میں نے کمپنی بلڈ کی employees رکھے and i started the company from a one bedroom apartment i was broke person مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میرا پہلا order آیا تھا تو اس کے لیے ایک ڈالر کا میں نے project خرید کے تب جا کے اس میں سے 8 روپے بنائی تا that is the first order وہاں سے پھر کمپنی بلڈ کی 10 ہاں پیسے آنے شروع ہو گیا پیسے آئے company پھر اس کے بعد میں نے بیچی اور company California کے اور بڑی company نے venture capital firm نے خریدی مجھ سے جب انہوں نے خریدی اس کے بعد میرے پاس ایک lump sum amount of cash آیا تو میرے پاس multiple options تھے پاکستان میں تھوڑا settle ہونے کی کوشش کی مطلب پاکستان میں invest کروں بھائیل ہوں وہ کیا اس کے بعد I wanted to take time to myself پھر یہ ہے کہ company کو build کرنا اور اس کو بنانا جو process ہوتا ہے that burns you out اگر آپ بہت hard work کریں میرے profile میں جیسے لکھا بہت جگہ چودہ گھنٹے میں نے continuously سال ہا سال کام کیا ہر روز without any جگہ جب آپ گھر کرتے ہو لرن کرتے ہو نئی چیز ہے اپنی لائف میں that is a real gift of life life کو gift یہ نہیں ہے کہ کرسی پیٹھ گئے آرام سے ٹیک لگا لیے اور ٹی وی کے چینل آمک کرنے بندہ گا اجاشی ہوگی that is an اجاشی for an ignorant person ایک aware individual کی بیدار individual یاشی یہ ہے کہ وہ زندگی کو فیس کرے لائف اسے ہٹ کرے اور اس سے وہ گروہ کرے گروہ کے موقع بھی اپنے آپ خود دینے پڑتے ہیں جب میرے پاس یہ میں نے کمپنی سیل کی سبھل میرے پاس پیسے آئے میں نے یہ ریلائز کیا کہ اکی اگر اگر پیسے 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 ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں یہ میرا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ میں کو اٹس کرنا چاہ رہا تھا کہ اکثر لوگ جب اپنے لائف کے اندر کوئی دون رکھ کے اتلیس فنانچلی رکھ کے اس کو اچیو کر لیتے ہیں اس کے بعد بڑے کمپلیسنٹ ہو رہتے ہیں کیار یہ ہم نے اچیو کر لیے ہم فیمیلی کے اندر بھی بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں ورلڈ وائیڈ بھی اپنے ہمارے پاس فیم بھی ہے اور وہ اپنا ٹائم جنر لکچریز میں سپینڈ کرتے ہیں زیادہ صلحات آپ کو ہائیلائٹ کرنا کی کوشش کرتے ہیں آپ 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 ملک کچھ کچھ یوٹ کھ آپ واپس آئے اور آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں بوچ افرس ورمیل ہم اچھے اگر اپنے 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 سارے اپنے 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 چیز جو آپ کو انسائید کہتی ہے کہ you should do something about the youth you know if you could have chosen the easier way stay in u.s enjoy your life and you know let people on their own easier way is the complacent way سب سے important چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے self-discovery کی جرنی پہ جانا ہے میں نے personal development کے فیلڈ کو ٹک کیا ہر بندے میں خامیاں ہوتی ہیں اور مجھے اپنی خامیاں بھی تھوڑی ہر بندہ اگر اپنی آپ کو aware ہو تو وہ realize کرتا ہے کہ میں کچھ چیزیں ایسی کر رہا ہوں جو مجھے جسے improve کرنا ہے تو میں پھر self improvement کے اس personal development کے فیلڈ میں غصا ہوں وہاں سے میں نے realize کیا کہ وہاں سے جب مختلف گروز کو study کیا دیکھا ان کو ان کی philosophies کو study کیا تو realize کیا کہ زندگی purpose کے بغیر کچھ نہیں زندگی پیسے سے define نہیں ہوتی زندگی آپ کی assets سے define نہیں ہوتی زندگی define ہوتی ہے آپ کے life purpose آپ کی زندگی میں مقصد ہونا چاہیے اور مقصد بھی grand ہونا چاہیے مقصد ایسا ہو یعنی جس بندے کا جتنا دماغ ہوتا ہے جس بندے کا جتنا aptitude ہے اس کے مطابق وہ اپنے goal set کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی مسائل کا نہیں ہے اگر ایک بندہ ہے کہ میں نے پچا ہزار ڈالر بنانے بس میں نے کٹھے گا اس کے پروشیرو ہو جائے بنا لے یہ اس کے اپنے scope کا goal ہے ٹھیک ہے لیکن goals کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک goal achieve کرتے پھر آپ جو تو دیرنگ چیلنجنگ اگریسیو اور زندگی واقعی جی رہ ہوتے ہیں جو لوگ آپنے goal سے ان کو ایک دھو اس کا اپنے goal سے ان کو ایک دھو اس کائنا like addiction آپ سگریٹ پیتے ہو، دے آپ اسے پانچ پی آتے ہو آپ آپ ہاف پیکے دے پیاتے ہو آپ ایک پیک پینا pakai اس سے بھی آپ کو فائدہ ہے اس سے بھی آپ کو فائدہ آپ انجوئی نہیں کر پاتے یہ's pushing yourself ہماری دنیا میں ہم نے کہا ہماری اتم یاد نہیں چاہیے مجھے ہماری 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 ہیں ہماری جاتا ہماری ہے لیکن ایسے تجربات کے درست میں تو وہ عوام یکی سبڑ ہے کرکے ہماری ہماری روزتا دنیا میں ہماری ہے تو اس جتیار کو پیٹھے ہیں چیزوں کو پرپس شرک حاصل نہیں ہے پر میں نے وقت کیا کہ زندگی میں پرپس ہونا چاہیے پرپس کیا ہے پاکستان اسی سبڑ ہے پاکستان کے ہم بیٹے ہیں who are the sons of this nation no matter ہم زندگی میں دنیا میں کہیں بھی پیٹھے ہیں پاکستان is not far away from our thoughts and I would say امریکہ میں رہتے ہیں جی امریکہ میں لوگ یہ کر لو جی کانگرس کے لیے elections لڑ لوگ وہاں سے امریکہ سیٹ ہے اپنے جگہ ان کے پاس اپنے لوگ ہیں ان کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ہے پاکستان is what needs the resources ہمارا human capital چھوٹا resources نہیں ہیں پاکستان needs human capital ہم لوگ جو باہر گئے ہیں ہمارا اگر گول ہمارا گول at least میری نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ واپس آگے اپنے country کو تو کیا دے سکتے ہو اس کے اندر سب سے بڑا گول یہ ہے کہ youth ہے آپ نے جو سیکھا شیئر کرن لوگوں کے ساتھ so that that became my goal that was continuously my goal and that is to this demand it's such a wonderful thing to hear that there are some people around who really want to come back and serve this nation as opposed to other people one of the things that we were talking about but مجھے آپ کا یہ پوائنٹ بڑا اچھا لگ and i want my students and viewers to actually know this that once you're successful and you have everything that you need and you do not actually look for basic necessities how do you differentiate happiness and financial success because some لوگ کہتا ہے کہ اگر امیر ہو جاؤکے تو خوش بھی رہا ہوگے اگر امیر ہو جاؤکے تو سورفید جندگی بھی گزار ہوگے then why is that کہ جو لوگ ہمیر ہیں ملینرز ہیں بلینرز ہیں ایکٹرز ہیں سوسائیڈ کر رہے ہیں سائیکلوجیکل ڈیسورڈرز ہیں ڈپریشن ہیں تو یہ جو ایک میت بنا ہویا ہے کہ پیسے ہی ساری خوشی حاصل کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کا پسطہ کیا ہو پی نہیں ہے آپ تو میں خوشی ہے کہ سب سے زیادہ کامپیکٹ دنیا کی ڈیفنیشن دے دیتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اب اس سے جائے اس سے بہتر ڈیفنیشن ڈھونڈ کے دکھا دیں تین ورڈز ہیں پراغریس is happiness زندگی میں انسان خوش تب ہی ہوتا ہے جب پراغریس کر رہا ہوتا ہے جب بھی آپ ملینر ہو گئے اگر آپ ایک ملین پر سٹک ہیں اب آپ خوش نہیں ہوں گے you need to progress ٹھیک ہے زندگی میں کوئی بھی شخص whenever you're stagnant جب آپ رکھے اور ٹھہر گئے تب آپ کی فرسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی آپ کی growth کے avenues کچھ بھی ہو سکتے ہیں personally evolve ہو رہے ہیں آپ travel کر کے growth کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے but ٹھہراؤ life کے اندر ایک dynamic mind جو ہوتا ہے اس کے اندر ٹھہراؤ اس کی موت ہے تو یہ چیزیں سب سے زیادہ important ہیں جو happiness کی definition جو میں نے آپ کو دی ہے سب سے important چیز یہ ہے کناک جو ہمارے یہاں اس کا کتنا رول ہے انسان کو خوشش پانے کے اندر کیے جو میرے پاس آج کے دن میں کرنا اس سے خوش ہوں تو یہ چیز آپ کو depression سے بچاتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں یہ چیز آپ کو depression سے بلکل بچا سکتی ہے کنات جو ہے کنات is a virtue یعنی یہ انسان کی وہ abilities ہیں qualities ہیں جو اس انسان کو پیدا کرنی ہوتی ہیں سوچ کے یہ جب انسان soul searching کرتا ہے life کو philosophically analyze کرتا ہے تو انسان یہ life کے nuances ہیں انسان تب سمجھتا ہے کہ یار یہ maya ہے it's just temporary اور جب انسان پھر اپنے خوشی کی جب خود quest کے اندر پڑتا ہے تو پھر انسان realize کرتا ہے کہ یہ material and money and all of these things they are temporary آپ کو اپنی greed کے اوپر خود ہی limitations لگانے ہے کنات is really a boundary of greed let's put it that way greedier تو by nature انسان ہے کچھ یہ بھی اپنے نوٹ کی ہے معاشرے کے اندر کہ ہم اپنی happiness کو دوسروں کے ساتھ بھی جوڑ لیتے ہیں پیار اگر ان کے مقابلے میں ہم اچھا جا رہا تو پھر تو مجھے خوشی ہے اگر وہ میرے سے اوپر چلے گیا ہے پھر مسئلہ ہو گیا ہے بیسی ہو گیا ہے کمپٹیشن ہماری نیچر کا حصہ ہے پرابلم اس اپروچ کے ساتھ انفیکٹ ہمارا سارا معاشرے اس پر جی رہا ہے پرابلم صرف یہ ہے کہ اب آپ نے اپنی happiness کے control دوسرے کو دے دیا ہے that is the biggest problem یہ آپ نے اپنی happiness کے control میں اگر آپ سے compare کر کے اپنی زندگی جینا شروع کر دوں تو بھئی میں تو ہمیشہ dependent ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ نے گاڑی لی میں نے وہی گاڑی لے لی اس سے بہتر موڈل کے لے لی اب آپ نے اسے اٹھا کے براڈو لے لی اب میں اپنی problems گیا ہوں حالانکہ میرے پاس گاڑی ہے میں اس کو انجائے کرسے تو بہت سے لوگ اس دنیا میں جو سائیکل بھی نصیب نہیں ہیں میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ نے مجھے مقید کر لیا آپ نے مجھے قید کر لیا I'm in prison to you now I'm enslaved by you so my happiness is enslaved by you ان چیزوں کو تھوڑا think کر کے اس سے independent ہونا ہے thought کے در simplicity لے کے ہے وہی جو میں آپ سے ہماری باہر پہلے بات ہو رہی تھی ڈیوینچی کا quote ہے simplicity is the ultimate sophistication simplicity ایک بہت smart route in life ہے جو جس سے اس کو چیزوں کو simplify کرنا آگیا جس سے اس کو اپنی happiness کو simplify کرنا آگیا وہ صحیح کا smart انسان ہے اگر آپ کی happiness کے لیے ہی پندرہ سو آنگلز چاہیئے یہ ایسے ہو تو اور اس کے بعد یہ یوں ہو جائے پھر اس کے بعد یہ ہونے کے بعد پس یہ ایسے ہو جائے ہاں تھوڑا سا یہ یوں بھی ہو جائے تو میں خوش ہوگا then you're not happy آپ ایک کلندر کو ایک جوگی کو دیکھیں درکتی نیچے بیٹھ کے وہ اللہ 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 کر رہا ہے خوش ہے I mean you don't need much to be happy اپنی زندگی کے اس ساری پکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹھنا آپ کا کام ہے simplify کر کے زندگی کے اپنی لائف کی نبز کو سمجھیں simplify کریں ان چیزوں کو جب آپ دیکھیں ریلائز کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا سمجھ آنی شروع ہوگی کہ یار میں یہ جو ریعت ریس چلی ہوئی ہے اس دنیا کی میں اس کا پارٹ بننا چاہوں گا یا نہیں please understand you have choices سب سے important چیز آپ کی وسادت سے میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں you have choices make smart choices don't copy people you are beautiful and unique just the way you are enhance that uniqueness اس کے اندر comfortability لے کے آن یہ نہیں کہ آپ کچھ اور بنیں گے تو آپ کو خوشی نصیب ہوگی you can never be anybody else you are the best specimen of you that was ever created and you are great as you are but at least you have to believe in the product that you are if you are not going to believe in the product you are who else is gonna buy you very strong message ایک question میں منتقی بن ہر انسان سے پوچھتا ہوں جن سے میں گفتو کرتا ہوں جن سے میں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا وہ جے کہ ہر انسان کے چاہے جتنا میں successful ہو اس کی کوئی weak moments ہوتے ہیں اس کی کوئی ایسا ایک point پر اس کو لگتا ہے کہ یار میں سب کچھ کھو دوں گا risk کے کیسے level پر آئیتا ہے کہ اس کو اپنی strengths جو بھولنے لگتی ہیں تو آپ کے پاس کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آپ کو regret ہو کر اس موقع پر میں کوئی different path choose کرتا ہے یا وہ آپ کو واہے دکھا سا موقع رہا تھا کہ میں اس کے اندر بہت weak ہوں اگر آپ کو weakness محسوس ہے تو what did you do to overcome that I am a little bit of a different kind in my journey of growth of setting goals and achieving them I've just been too focused on the goal I have never taken no for an answer میں نے جب بھی wall hit کی ہے wall hit کی ہے کہ I can't go any further I know there's a solution that exists somewhere یہ بہت tough moments لیری سندگی میں جو آئے ہیں I was broke I had roommates who were even at times they were paying my rent and then I was paying them the next month after my paycheck came and those were tough times لیکن میرے شاید مجھے grit اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں grit اب اردو میں اس کا لفظ تلاش کرلیں گے grit کا مطلب سمجھنے یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنے tough ہیں کہ آپ نے ہٹنا نہیں ہے پیچھے آپ نے ہٹ دھرم کہا ہے اب ہٹ دھرم ہے کشتیاں جلا کے آئے ہیں کشتیاں جلا کے تو جہاز کی اوپر اب آگے تو دہزار میل میں واپس تو جا نہیں سکتا ہے کشتی تو جا گئی بہت ہم بہت ہمیں جل گئی تھی جل گئی تھی بہت ہمیں بہت ہمیں یہ ہے کہ آپ ہٹ دھرم انسان ہیں لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں مجھے یاد پڑھتا ہے میرے دوست مجھے کہتے ہیں بھائی تجھے کیا ملنا ہے چلو چلتے ہیں ڈب źے رہے ہیں ساتودے ہیں پارٹی کریں جا کے BET واق hein رات میںرضہ ڈران اور اور جنnuts کے ijn اپنی انٹرپنورشپ کے پر کام کرنا ہے جو لوگ اپنی نوکری کے جاپ کے چکر سے نکل کے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں زندگی میں ان کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ نائن ٹو فائل باس کے لیے ہے آپ کے لیے نہیں ہے وہ جتنے بنائیں گے اتنے نکل جائیں گے آپ نے جب خود کچھ بننا ہے تو یہ بات کا پارٹ جس میں بیٹھ کے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں گپے مارے ہیں چاپ میں کھڑے ہوگے بس جس ہوا ہاں ہو رہی ہے وہ ٹائم آپ نے یوٹلائز کرنا ہے بیس کی بھی کرن جس کانسے وی سمیٹ جس میرے چاہییے دیو اور چاہییے لینک تموپ لوگ گھریٹ جس میرے پین کنگ رہا ہے پارک کچھ بنوچ سیسیسی نوم پیاروں کی دیا ہے نوام ٹی وی Exodus وی سارا میں ٹی وی نمیتر دے ہیں خود ٹی وی میں مفارا ہے اور ماہیے نوام ٹی وی معنی پراک پونڈ کر رہے ہیں دوسروں کو ٹی وی دیکھنے کے بتا چھوچ بنے کے ساتھ بêterے سے ماہیے آپ ٹی وی پر ہیں اور لوگ آپ کو دیکھیں اس کے بارے میں ایک ایک امریکن تنکر بھی ہے موٹیویشنل سپیکر بھی ہے اس نے بڑی اچھی اس نے کہا آپ کو کیسا لگے گا کہ ہر روز کوئی آئے اپنا کودہ اپنے گھر کا آکے اٹھا گیا آپ کے لیونگ روم میں چھوڑ جائے آپ کو پڑوسی نوبری اس گناہ لائک ہے تیوی اس جس لائک ہے ہر ایونگ میں آکے وہ اپنا ٹریش جو ہے وہ آپ کے لیونگ روم میں چھوڑ جاتے ہیں ینے دنیا کی خوف نق Are ya yes ۔ خوف نق ڈپریسنگ آکےہ رہی کی 허وری کی اور رہیی دنیا کی خوف نق ڈپریسنگ بے رہ رہی کی اپنی جانا پالات اس کی ساکالویجی پر تھوڑان چھوڑے د ہے ڈی ایہ ن pestریح کرےہ دے تیویر باہرہی کی بھری پڑی ہے اس قسم کے واقعی اسی یہاں تو نیگٹیویٹی نیگٹیویٹی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ٹی وی دیکھنا چھوڑے ہیں انہی مین ٹیم کتاب لکھیں پیٹ جائیں اپنے آرٹیکلز لکھنا شروع کر دیں ایک مہینے کے بعد تیس آرٹیکل لکھے ان کو کمپائل کر رہے ہیں آپ کے اپ آؤثر بن جائیں گے ٹی وی دیکھنے والے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اب آپ ایک آؤثر ہیں جا کے اس کو پی ڈی ایف پناہیں ایمازون پر ڈال دیں کنڈل میں now you're an author اس کی وجہ سے آپ کو business notoriety اس کی وجہ سے آپ کو ٹننل سکول جائیں گے زندگی میں رستے کھول دی آپ نے آپ کے دوست ٹی وی دیکھ رہے ہیں دیکھنے دونے so the point is وہ انہیں ڈپریس ہونے دیں آپ امپریس کرتے جائیں so choices are always yours اچھا اس پہ ایک تھوڑا سا ایسپیکس پیسٹ بھی ہماری پاکستانی ڈی ایڈیا کہ جیسی سوسائیٹی ہے اس کے لئے یہ ہے کہ بہت سارا بلیم جو ہے نا جنگ جنریشن اپنے پیرنٹس سے بھی ڈالتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے صحیح قائد نہیں کیا ان لوگوں نے کوئی سپورٹ نہیں کیا بس نل ویو یہ ہے بس نہیں روک جائیں پیرنٹس کا کوئی قصور نہیں ہے trust me اگر آپ کے پیرنٹس نے آپ کو سکول بھیج دیا فیز دے دی ٹھیک ہے پھر انہوں نے کالیج تک آپ کو سپورٹ کر دیا ڈے ہف دن دیر جاب ان کو تنگ کرنا چھوڑ دے ان کی زندگی میں بہت ایشوز ہیں انہوں نے آپ کو آپ دنیا میں نکل گیا آپ بھی گئے ہیں مختلف ملک میں جا کے دیکھیں جہاں لوگوں کو تعلیم نصیب نہیں ہے بلکہ اگر آپ کو سکول بھیج ہے پیرنٹس نے پیز دے رہے ہیں آپ لکھی ہیں کہ آپ کو سپانسر کر کے یا آپ کو ہلپ کر کے آپ کو باہر بھیج رہے ہیں کہیں اچھی عالی تعلیم دل آ رہے ہیں get off their case انہوں نے اپنا کام کر دی ہے کیونکہ یہ ایک تیوری بھی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل فوکس کی لائف کے اندر کہ جو لوگ زندگی میں کچھ کرنے سکتے ہیں وہ اس سب کا جو بلیم ہے ایکسٹرنل لوگوں کو دیتے ہیں اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اوپر سابطے میں دارے لیتے ہیں کہ جو کچھ کرنا میں نہیں کرنا اب جو رستے میں رکاوٹیں آتی ہیں وہ ان کے لیے ایک پرابلم ہے جو وہ سالف خود ہی کرتے ہیں بجائے یہ یہ کہ اپنے ناکامے کا دوش لوگوں کو دینے کے بجائے وہ فوکس اپنے اوپری رکھتے ہیں کہ مجھے کچھ اچیف کرنا یہ میری اپنے رسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ جب لوگ بات کرتے ہیں پاس اور فیل کی پھر تو ہوئے یہی کہتے ہیں نا کہ میرے سے پیپر فیل ہوا میرے سے اپنا پاس نہیں ہوا لیکن جب تیارے کے بارے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اگر فلاں میری ہیلپ کرتا تو میری کوئی ہیلپ ہوئی آتی پیپر میں اس طرح ہی کرتے ہیں کہ یار اگر پسات اللہ بتا جاتا کہ وہ چیٹنگ بھارا تو میں پاس ہو جاتا اس کو یہ نہیں لگتا کہ یار اگر تو شیئر مہینے پڑھتا تو میں اپنے سر پہ ہی پاس ہو جاتا تو فیلیلٹی ہے وہاں اپنے سر پہ ہی پاس ہو جاتا انشاءاللہ ہمارے اور بھی بڑے اس ٹاپک کے پر سیشن آئیں گے آپ کوئی ایسا میسیج فائنلی سورنٹس کو دینا چاہیں کہ یہاں 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 کرکس پہنچ کے ساتھ اگر کہ یہ اس چیز کو سمجھ لیں تو یار اگر اب یہ اکی اس لئے پوائننے پڑھا لیں پہنچ کو ہمیں بلین کرنے کی عادت ہیں جیسے آپ کو ہیپی نیس کی ڈیفنیشن بتائی چاہی ترینے پہلے شکریہ اپنے پہلے سپسی ایسے لگے میں بھیک ٹھائے تھی اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا منٹرہ بنا لیں گے تو آپ کبھی مار نہیں کھا سکتے یاد رکھئے anytime something goes wrong just see what you could have done differently because you have to say I am responsible because جو پاہر ہو رہا ہے آپ کی ذات سے اس پہ آپ کا control نہیں ہے آپ بیٹے بٹھائے I don't think you're going to do that but آپ بیٹے بٹھائے مجھے پنچ بھی لگا سکتے ہیں I can't I don't control that exactly right the only thing is I control on that punch is my reaction to you how you respond yes how I respond to you sorry reaction hopefully I won't react کیونکہ many times we do react جب سڑک کے اوپر کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی ایکسیڈن ہو کچھ ہو یا کوئی آپ کو کٹ کر جائیں جب سارے اترتے پیپل سارٹ ریاکٹیں ایک نے گوزہ مارا دوسرے ریاکٹ کر کے مار دی hopefully you can respond so response wise I am responsible جب آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ پتا چلے گا کہ آپ کے جو external آپ کی ذات کے باہر جو ہو رہا ہے اس میں آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے آپ اگر اپنی ذات کو اچھے ترے کیسے کنٹرول کر لیں گے you will be able to find solutions to your problems through yourself اور آپ کی اپنی بار سے بھی کنیکٹ ہوتا ہے جو آپ کانورسیشن کے دولان گا کہ you always have a choice and now can relate it in the choice how to respond یہ چوئیس ہاتھ پاس ہمیشہ ہوتی ہے فیسولیو it was a pleasure meeting you thank you so much for your time and hopefully we are going to continue it thank you so much it was my pleasure thank you موسیقی موسیقی